اسلام علیکم کوہارڈ آن لائن میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں علی فنون برائے راست کچھ دین کے وقفے کے ساتھ لازمان آپ ہنس بھی رہے ہوں گے کیونکہ آج ہم ڈیفرنٹ گیٹ اپ میں ہیں موقع اور حالات کی نسب مناسبت سے آج ہم نے اپنا گیٹ اپ چینج کیا ہوا آج ڈسکس کریں گے کوہ ریشوز پہ جو آج کے مین واقعات ہیں اس حوالے سے بھی آج ڈسکس کریں گے کہ آج کوہارڈ میں کیا کیا ہوا اور اس پہ کتنے اس پہ کیا ایکشن لیا گیا ہے کنسرن ایتھوڑی کی جانب سے سب سے پہلے عطیب بھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں عطیب بھی اسی کسٹوم میں ہے اور عطیب آج ایک بڑی زبردست خبر آئی ہے کتے کے حوالے سے کتے نے کس کو کاٹ لیا ہے جی بالکل یہ آج ٹی ایم اے کے ہی ایک حلکار ہے ان کو کتے نے نہیں باولے کتے نے باولے کتے نے ان کو کاٹا ہے اللہ بچائے ایسی چیز سے اور افسوس ناک بات یہ ہے کہ کوہارڈ میں باولے کتے کی ویکسین بھی نہیں ہے ویکسینیشن نہیں ہو سکتی اب اس بیچارے کو پشاور جانا پڑے گا اور پشاور جاتے جاتے کتے کا جو وائرس ہوتا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے خاص کر باولے کتے کا تو کہتے ہیں کہ اگر اس کی ویکسینیشن ٹائم پہ نہ کی گئی تو کچھ ہی دنوں میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اللہ بچائے اللہ سب کو زندگی دے اور کتوں سے بھی بچائے اور خاص کر باولوں کتوں سے تو بالکل نہیں بچائے نہیں عطیب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ یہ کس کو کاٹا ہے وہ تو اپنی کسی الکار کو کاٹا ہے اور اس کے اس طرح کی باولے کتوں کی جو سیٹل ایون شہری علاقوں میں جو شوٹر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ہمارے جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس کیا فیسلیٹیز ہیں دیکھیں اس طرح ہے کہ ٹی ایم اے میں جو میوسپل کمیٹی ہم جس کو کہتے ہیں ٹی ایم اے میں ڈاگ شوٹر کی جابز ہوتی ہیں ڈاگ شوٹر کی باقیدہ ڈیزنگیشن ہوتے ہیں اور کوہارٹ کمیٹی میں اس وقت دو ڈاگ شوٹر اپانٹڈ ہیں مطلب وہ پی رول پہ دو ڈاگ شوٹر دو پی رول پہ ڈاگ شوٹر میں اپانٹڈ ہیں لیکن آپ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ٹی ایم اے کا کوئی الکار نکلا ہو اور انہوں نے کوہارٹ اچھا ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پورے علاقے میں وہ ڈیلی بیسس پر سروے کرتے ہیں گشت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہیں پاگل کتے تو نہیں ہیں پاگل کتے کو وہ ڈاگ شوٹر جو ہوتے ہیں پاگل کتوں کو یا زہر دیتے ہیں یا پھر پسٹل کے ساتھ ان کو مارتے ہیں تاکہ یہ آپ عوام کو نہ کار مطلب ان کی رسپونسیبیلیٹی یہ ہے کہ راؤنڈ دا کلاک وہ شہر علاقوں میں گھومیں اور چیک کریں اس طرح کی کوئی مطلب جو ابھی واقعہ آج ہوا ہے اس طرح کی واقعہ رنما ہونے سے پہلے وہ ان کا صدباب کر لیں جی ہاں بالکل لیکن افسوسناک بات یہ ہے اور دکھ کی بات بلکہ یہ ہے کہ جو ڈاگ شوٹر موسپل کمیٹی میں ہیں وہ گھر بیٹھے تنخواہ لے لیتے ہیں بس وہ ان کا آنا ہے جی آئی چائے پی اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ڈاگ شوٹر ٹی ایم اے کی انتظامی ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ٹی ایم او جب آتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے پاس ڈاگ شوٹر بھی ہیں اچھا ان کے پاس اپنا ان کی زہر ہوتی ہے وہ گوشت بھی لگا کے کتوں کو ڈال دی جاتے ہیں تاکہ شوٹ کرنا ایک ظلم ہے تو وہ زہر دیتے ہیں جس سے وہ آرام سے وہ کتے مر جاتے ہیں لیکن نہ ان کے پاس یہ زہر ہے میں لکھ کے دیتا ہوں کنفرم گرنٹی سے کہ ایو ٹی ایم اے کے پاس اس وقت وہ زہر بھی نہیں ہوگا اور نہ ڈاگ شوٹر کے پاس اصلہ ہوگا کہ وہ ان کتوں کو مارے لیکن وہ جب ہے نہیں وہ گوشت ایم پلائیز ہیں جو گوشت ایم پلائیز ہیں کہاں سے آگئی اور زہر کہاں سے آگیا دیکھیں اب یہ انتظامیہ کا کام ہے انتظامیہ بہت اچھا کام بھی کر رہی ہے لوگ پر خوش بھی ہیں اس چیز سے لیکن انتظامیہ کا اب یہ بھی کام ہے موسپل کمیٹی میں جائیں وہ پتہ کریں کہ ڈاگ شوٹر اپنا کام کیوں نہیں کر رہے انتظامیہ اسسٹنٹ کمیشنر ہسپیٹل تو چلا جاتا ہے ایک ستارہ گریڈ کے ڈاکٹر کو تو وہ بیزت کر کے اس کو گاڑی میں ڈال کے ڈی سی آفیس آتے ہیں حالانکہ وہ اس کا دائرہ اختیار بھی نہیں ہے بھئی ایک اسسٹنٹ کمیشنر کا اسپتال میں کیا کام اور ڈاکٹر کی بیزتی سے اس کا کیا تعلق ہے کہ وہ ڈاکٹر کی بیزتی کرے وہ ہیلڈ اپارٹمنٹ کا کام ہے ان کے اپنے سٹرکچر ہے اپنے ایک سسٹم ہے ایک اسسٹنٹ کمیشنر جو کہ آپ تجہوزات کے خلاف کرو کوئی ریوینیو کا یا تجہوزات آپ ادھر کرو آپ جا کے ہسپیٹل میں ڈاکٹر کو بیزت کر دیتے ہو تو یہ الٹا سسٹم یہاں پر چل رہے یہ ایک الگ عطیب آپ نے ایک الگ ٹاپک چھیڑ دیا کیونکہ حال ہی میں اس طرح کا واقعہ ہو انتظامی کی طرف سے ہسپتال پہ چھاپا مارا گیا اور ڈاکٹر کو جو آپ بتا رہے ہیں اس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا بعد میں وہ ڈاکٹر کے احتجاج بھی ابھی شروع ہے وہ بھی ایک الگ ہے لیکن اس طرح کے جو جو انتظامیاں کی اپنی ہی کہتے ہیں کہ کوئر رسپونسیبیلٹیز ہیں اس میں یہ ابھی جو ایشو ہوئے ہم سپیسیفک اس ٹاپک پہ آئیں گے کیونکہ آج کا ہمارا یہ باولے کتے کی وجہ سے جو ایک پیشنٹ ایک واقعہ ہوئے اس طرف آئیں گے تو اس پہ انتظامیاں نے کوئی ایکشن لیا ہوگا ٹی ایم اے سے وہ پوچھ کچھ کریں گے یا وہ رسپونسیبیل ہیں یا ٹی ایم اے ان کو آنسریبل ہے یا نہیں ہے دیکھیں جی یہ تو اب بات آئے گی ہمارے ایم پی اے صاحب پر بھی آئے گی وہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں ان معاملات میں ہر چیز کا وہ کریڈٹ خود لینے لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے تو ایم پی اے صاحب سے بھی گزارش ہے کہ ایم پی اے صاحب ذرا پتہ کروائیں ٹی ایم اے سے ٹی ایم او سے کتنے بھرتی ہوئی ہیں کون کون اس جوب پہ کون کون اس وقت اپائنٹ ہے اور وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے ان کو کرنا چاہیے ڈی سی صاحب کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ ڈی سی صاحب ٹی ایم او ڈی سی صاحب کے انڈر ہی آتا ہے تو وہ ٹی ایم او سے ظلہ نازم کو ایکشن لینا چاہیے تحصیل نازم جو اسی بلڈنگ میں ہر وقت بیٹھا ہوئے زیادہ رسپونسبل اس چیز کا میں کہتا ہوں اس وقت تحصیل نازم ملک تیمور صاحب ہے وہ ان کے انڈر ساری کمیٹی ان کے انڈر ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کل لسٹ نکالے کہ کتنے ڈاگ شوٹر کمیٹی میں بھرتی ہیں اور کب سے بھرتی ہوں اور وہ اپنا کام کر رہے ہیں ان کی کوئی پروگریس رپورٹ بھی ہوتی ہے کہ آج تک انہوں نے کتنے ڈاگ شوٹ کی ہیں تو ان کا ریکارڈ بھی آنا چاہیے ہم اپنے اس پروگرام کے توسط سے جو تحصیل نازم صاحب ہیں تیمور صاحب ان سے بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ بات کریں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹی ایم اے کے انسپیکٹر ہیں وقاص ان سے رابطہ ہو جائے ملا ہم اپنے پروگرام کی توسط سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ڈاگ شوٹر کی جو اسامیہ ہیں یہ اگر اس پہ کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے اور آلڑی یہ پیرول پہ ہیں تو یہ پوچھا جائے کہ یہ ان کی حاضریاں لگتی ہیں یہ اپنی جو جوب ہے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ روٹین ڈیلی روٹین کے حساب سے وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو یہ ہم اپنے پروگرام کے توسط سے جو تحصیل نازم ہے ان سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ پوچھ گچھ کریں اور جو انتظامیہ ہیں ان سے بھی کریں اور ٹی ایم اے کے ایڈ سیلف جو بڑے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش کہ یہ کنفرم کریں کہ آپ کے پاس یہ ڈاگ شوٹر جو ہیں وہ آیا وہ ڈیوٹی کرتے بھی ہیں یا وہ گوست ہے یا وہ پیرول پہ ہیں جس ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سوہیل صاحب ہیں سینیوٹی انسپیکٹر ہم ان کو کانٹیکٹ کریں ان کو لوپ میں لیں اور ان سے اس حوالے سے کنفرمیشن کریں ساتھ ساتھ میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ بھی کریں کنفرم کریں سوہیل صاحب میں حتیب شاہ بات کروں کوہٹ ان لائن سے اس وقت آپ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ہمارے چینل پہ آپ ہمیں سن سک رہے ہیں سوہیل صاحب آپ سے ایک انفرمیشن چھوٹی سی لینی تھی جو گو کہ آج کل آپ ٹی ایم اے میں نہیں ہیں ڈبلی اے سی میں لیکن آپ ٹی ایم اے میں کافی عرصہ کام کر چکے ہیں آج ایک واقعہ ہوئے جس میں ایک باولے کتے نے ایک ٹی ایم اے کے ہی اہلکار کو کاٹا ہے اور اس کے بعد اس کی ویکسین بھی نہیں ملی کوہٹ میں تو آپ شاید اس کو پنڈی یا پشاور جانا پڑے گا مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹی ایم اے میں کوئی ڈاگ شوٹر کی بھرتی ہوتی ہے یا اس وقت کوئی ٹی ایم اے میں دنگل سکتے ہیں ہاتھ میں Sega کے انگار کر ہے تو ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام نہیں ہوتا ہے کہ یہ ترجم کی رسول و نہیں ہے تو ان کو جو ہے تو تو وہ دوائی دے کے تو مار دیتے ہیں اچھا تو وہ جو ہے تو یہ ڈیلی بیسیس پہ سروے کرنا پڑتا ہے کہ ڈھوننا پڑتا ہے کہ کتے ہیں یعنی کوئی جب کمپلینٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ایکشن لیتے ہیں یہ آتی بانی زیادہ در اس طرح ہوتا ہے کہ کمپلینٹ ہوتی ہے نا جی جی اس پہ اس کو فوراں وہ میری سندے کے اس کے ساتھ سوی پر کر کے تو بھی دیتے ہیں جب جتنے بھی باہو نے کتے ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کو ہوتا ہے تو اس کو وہ کر کے تو پھر ہمیں پکچر سینٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم آگے وہ شیئر کر دیتے ہیں اچھا سویل صاحب یہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ نہ ہے کسی کسی بھی علاقے سے تو جی اس وقت میں وہ ان کی کیا رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے وہ ایڈل بیٹھے رہتے ہیں کسی کمپلینٹ کے انتظار میں یا اس طرح کی وہ سرکولیشن موبیلیزیشن کرتے رہتے ہیں بلکل وہ بلکل ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں میڈیسن ان کے پاس ہوتی ہے اور جہاں بلکل ریڈی بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کمپلینٹ آئے تو ہم پوراں ان کو بھیجے دیتے ہیں اچھا عام عوام کو کیا آپ لوگوں نے مطلب اس طرح ان کا کیا پروسیجور ہوتا ہے کیا کیا آپ کا کوئی ٹول فری نمبر ہے آپ کا کوئی کونٹیکٹ نمبر ہے بلکل ہے پائنٹ سو بارہ آپ لوگوں نے مطلب ان جو ٹی ایم میں میں ہیں انہوں نے کوئی اپنی کونٹیکٹ کے لیے کوئی اس طرح تشیر کیا کہ ان پی علاقوں میں نمبریں کیا کہ نمبر لگائیں کہ بھائی ایس میں نہیں کیا لیکن ٹی ایم میں تو نہیں کی لیکن ڈی ایس میں کی ہے یہ جو نمبر میں نے آپ کو بتایا تو یہ نمبر ہیں صبح ساتھ سے دیکھ کر تو رات کو تگلی بندہ چلیں ٹھیک ہے سویل صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا ٹھیک ہے سویل بھائی اتیب یہ تو آپ نے سن لیا ہے کہ ایک شوٹر اس وقت بھرتی ہے سجاد نام میں وہ وہاں پر بیٹھا ہے تو آیا اب ذمہ داری بنتی ہے ڈی سی صاحب کی ایم پی اے کی ٹی ایم او کی کہ وہ اس کی پروگریس ریپورٹ عوام کو بتایا کہ پچھلے ایک مہینے میں اس نے کتنے ڈاک شوٹ کی ہے یہ آہ اتیب یہ ریپورٹس بہت سی ایسی چیزیں ہیں آہ جو ریپورٹ انہوں نے شوک آہ پبلش آہ یا آہ کرنی چاہیے جو کہ بدقسمت سے نہیں ہوگی یہ چیک انڈ بیلنس کا ایک سسٹم ہوتا ہے ہر ادارے میں ہر آہ سسٹیمیٹک آہ ملک میں یا اداروں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی منتلی ریپورٹس یا منتلی اس طرح کی پروگریس سپورٹس ہو کر دیں بدقسمتی سے ہمارے پاہ یہاں پہ کوئی چیک انڈ بیلنس کا کوئی پروپر سسٹم نہیں ہے آہ کر کر دے گی ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے ہاں آہ عطیب آچ تو یہ ایک ٹاپک ہم اپنے آہ ڈسکشن کو جاری رکھیں گے ہاں پہ ٹرین کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج آہ ایک آہ میسیج سرکولیٹ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ ٹرین کے حوالے سے ٹائمنگ کے حوالے سے فیر کے حوالے سے لوگوں کی رش کے حوالے سے آہ یقیناً یہ بہت ہی ایک آہ میں کہتا ہوں کہ بڑی آہ زبردست ایک خبر تھی کہ یہاں پہ آج کی ریکوارڈ سیل آہ عطیب کتنی ہوئی آج مجھے ایک ریپورٹ آئی ہے کہ تقریباً سکس تھاؤزن پلس پیسنجر کل کی ٹرین میں گئے ہیں کل کیونکہ چھوٹی لاسٹ آخری چھوٹی تھی پیر والے دن اچھا تو سکس تھاؤزنڈ وہاں پر بیٹھنا تو چھوڑیں کہ کھڑے ہونے کی جگہ بھی زبردست مطلب لوگوں کا جو آہ ٹرین کا انتظار تھا اور سلیم الطاف صاحب کی جو محنت تھی چار سال لگاتار وہ ضائع نہیں گئی اور آہ جو لوگوں کا ٹرین کی طرف روجہان ہے وہ بڑھ گیا بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک ایک دو دو پہلویں ایک تو فیر بہت مناسب ہے کمپیریٹیولی جو ہائی ایس جاتی ہیں کوہڑ سے دوسرا یہ کہ بہت آہ کمفرٹیبل اور بہت ہی آرام دیس سفر ہوتا ہے ٹرین کا اسی وقت میں پہنچتی ہے تین گھنٹے میں اور آہ یہ ہے کہ لوگ انجوائی بھی کرتے ہیں آہ انجوائیمنٹ کے لیے بھی جاتے ہیں بلکل لیکن پچھلے دنوں ایک کوئی چھوٹی سی کمپلینٹ آئی تھی کہ کوہاٹ کی ایریا میں کسی نے گاڑی پر پتھراؤ کی ہے جس سے گاڑی کے شیشے وغیرہ ٹوٹ گئے ہیں تو بہت دکھ ہوئے اس چیز پر کہ ایک اتنا اچھا سروس شروع ہونے پر اس طرح کی چیز ہو گئی تو میرے خیال میں یہ نقصان دے کسی کے لیے بھی نہیں پورے کوہاٹ عمام کے لیے ہوگا آتی میرے خیال میں اس جس جس علاقے میں پتھراؤ ہوا تھا اس کی ایک ریزن پہلی بھی آئی تھی کہ وہاں پہ وہ چاہ رہے تھے اس علاقے کے لوگ یہاں بھی ایک سٹاپ بنیں آہ کوئی پانچ منٹ کے لیے یہاں بھی روکے تاکہ یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ بھی اس آہ سروس سے مستفید ہو میرے خیال میں ایک ریزن اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتی ہے آہ باقی بھی بہت سے وجوہات ہیں چلیں لیکن جو بھی ہیں آہ ایک بار پھر ایک بار پھر سلیم الطاف صاحب کو ہم سلوٹ کرتے ہیں اس کی پوری ٹیم کو سلوٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ تو پی ٹی آئی کو زیادہ فوکس کرتے ہیں ساتھ میں تھوڑا سا شکریہ آپ آباس افریضی صاحب کا بھی کر دیں نہیں آباس افریضی صاحب بالکل یہ دیکھیں ایک سٹرگل ہوتی ہے ٹیم ورک میکس ڈریم ورلڈ تو سلیم الطاف صاحب نے وہ گراؤنڈ بنایا اور وہ گراؤنڈ کو بنائے رکھا اور مجبور ہوئے اور یہ آواز جو سلیم الطاف صاحب کی آواز تھی آہ ظاہری بات ہے آباس افریضی صاحب کی بھی اس میں آباس افریضی صاحب کے ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ساتھ ساتھ شہریار افریضی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا کیونکہ لوگ نہ مانتے لیکن جب ساتھ رفیق صاحب آئے اور انہوں نے جب افتتاہ کیا تو انہوں نے اپنی اس پیچ میں شہریار افریضی کا نام لیا کہ شہریار افریضی تین سال میرے پیچھے پڑا رہا اسیمبلی میں کوسچنز بھی کیے اسیمبلی میں بھی آواز اٹھائی اور مجھے پرسنلی بھی وہ کال کرتا رہا ہر طرح کا احتجاج شہریار افریضی نے بھی کیا ہے تو کریڈٹ ان کو بھی ہم نہ کہتے لیکن ساتھ رفیق صاحب نے خود کہا یہ اتیپ پولیٹیکل رائیولز اور پولیٹیکل ڈیفرنسیشن سے بالاتر ہوگی اگر آپ دیکھیں ایک ٹیم ورک تھی نا سلیم الطاف صاحب جو ہیں عباس افریضی صاحب شہریار افریضی صاحب جو ہیں ان کی ایک مجموعی آپ کہہ سکتے ہیں فرض تھی جس کے نتیجے میں سروز بہال ہوئی اور اسے پورا کوہارڈ مستفید ہو رہا ہے اس میں صرف نون والے یا پی ٹی آئی والے کسی بھی پولیٹیکل لوگ نہیں جاتے اس میں پورا کوہارڈ جاتا ہے سیاسی جو کیٹیگریز ہے اس سے بالاتر ہو کے اس سے سارے عوام مستفید ہو رہے ہیں اچھا چلیں سے آپ نے بات کی کہ سیاست سے بالاتر ہو کر تو سنے گیارہ تریخ کو وزیر آلہ صاحب پھر کوہارڈ آرہے ہیں کوئی زیادہ ہی مہربان نہیں ہوگے آپ کے وزیر آلہ صاحب کوہارڈ پہ نہیں وزیر آلہ صاحب مہربان ہوں گے کیوں نہیں ہوں گے کوہارڈ اور خصوصی جو ہمارے جنوبی آزلہ ہیں میں تو کہتا ہوں میرے حساب سے عطیب یہ ان کا آنا بہت کم ہے میرے خیال میں وہ ان کو حرم مہینے آنا چاہیے ادروائیس تین مہینے بعد تو آنا چاہیے اس کی بیسیکریزن یہ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے ہر مہینے آنا چاہیے لیکن کم سے کم اگر وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے اور جو وعدے کرتا ہے تو کم سے کم وہ تو پورے کر دیا دیکھیں عطیب میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں آپ کو شاید اس بات کا بھی آئیڈیا ہو کہ جنوبی آزلہ میں سپیسیفکلی کو ہارڈ اور اس کی سراؤنڈنگ جتنی بھی آزلہ ہیں آہ گیس تیل و گیس کی مد میں پاکستان میں سب سے رچ ہی ریا ہے اور یہاں سے پروڈکشن جو پاکستان کی جو آہ میجورٹی ریشو پروڈکشن یہاں سے ہو رہی ہے میرے خیال میں آہ اب بھی بھی آہ وزیراعالہ کا یہاں پہ آنا یا آہ جتنی بھی پولیٹیکل ٹائکونز ہیں ان کو اس اس علاقے کا وزیٹ کرنا یہ بہت کم ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ آفن لیا فریکونٹ لی یہاں پہ آئیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم بڑی ایک پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہاں ہم یہاں سے بڑی اس کو فیٹ دے رہے ہیں آہ رہی بات آپ کی کہ بڑے علانات ہوئے اور آئے اور آہ وعدے ہوئے اور اس کی تکمیل ابھی تک آہ راستے پہ یہ پہنچ ہی نہیں ہے تو وہ اپنی جگہ ایک سوال ہے مندوری کے واقعے کو بھی میرے خیال میں تین مہینے تو ہو گئے ہوں گے تو سی ایم صاحب اس دفعہ آ رہے ہیں کیا ان کے لیے چیک لا رہے ہیں آہ چیک کے حوالے سے ضرور میں پوچھوں گا یہ اپنے امتیاز کورایش صاحب سے کیونکہ وہ اس کے پی او سی ہیں اس واقعے کے آہ سی ایم تو وہ ضرور اس پہ اپنے کومنٹس دیں گے ہم اپنے پروگرام کی توصیل سے ضرور پوچھنا چاہیں گے کہ کیا بنا وہ مندوری کی جو آہ گرانٹس آہ دیئے گئے اس واقعے کے جو مندوری کے ساتھ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے ان کو ہمائیون چچا بھی یاد کروا دیں دو سال پہلے ان کے گھر بھی آ کر پانچ لاکھ کا اعلان کیا تھا لیکن ابھی تک ان کی بیوار ہو رہی ہے میں کہتا ہوں آتیب یہ ہمارے لوکل جو پولیٹیکل ریپریزنٹیٹیوز ہیں ان کی سستی کہلیں ناہلی کہلیں کہ انہوں نے اس واقعے کو اس جو آپ بات کر رہے ہیں آمین چاچا کے حوالے سے انہوں نے اس پہ ابھی تک جو وہ چیک منظور ہوا تھا یا اعلان ہوا تھا اس تک کیونکہ دیکھیں سی ایم کو آپ بلیم نہیں کر سکتے وہ اس کی ڈیفرنٹ ریزن ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دیکھیں وہ بڑی ایسے رشی سکیجول یا ان کی لیے ٹھیک ہے وہ اپنے پلاننگ کر لیتے ہیں ابھی فالو اپ کون کرے گا ہمارے ہمارے جو کوہارڈ کے طرف سے فالو اپ اس کیس پہ کون کرے گا اگر کوئی اعلان کرتا ہے سی ایم اعلان کرتا ہے تو یہ ناہلی مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناہلی ہمارے ایم این اے اور ایم پی اے صاحب کی ہیں کہ وہ فالو اپ نہیں کر رہے اتنا چھ اٹھ مہینے میں چیک نہیں نکال سکے میں اس بات پہ بلکل ہی اس پہ دو ٹوک الفاظ میں کہوں گا کہ یہ ہمارے ایم این اے ایم پی ایس کی کہتے ہیں سستی ہے اس ایشیوز پہ کہ وہ فالو اپ نہیں کر رہے حالانکہ انہوں نے اعلان کر دیا فالو اپ لینا آپ دیکھیں یہاں پہ سسٹم ہے یہاں پہ چھیننا پڑتا ہے چیزیں یہاں پہ بہتی آسانی سے نہیں ملتی اچھا ہمارے ساتھ گولن شاہ صاحب دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں اچھا پہلے تو ہم تازیت کرتے ہیں گولن شاہ صاحب سے ابھی تین چار دن پہلے ان کا ایک جوان انیس سال بیٹا اچھا ہمارے دوست بھی ہیں ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں بہت ہی پیارے انسان ہیں بہت ہی نیک اور بہت ہی اخلاق والے انسان ہیں اور جوان انیس سال کا بیٹا ان کا افوت ہوئے ہیں جس پر انتہائی دکھ ہوئے ہیں میں بردہ بتا نہیں سکتا نظیر بھائی آپ کو معطیب میں ہو کے آئے ہوں پچھلے وہاں سے ہو کے آئے ہوں یقینا ابھی یہ جو دکھ اور درد ہے یہ ہم ان کے لئے فیل کر سکتے ہیں لیکن ان پہ جو ان کا درد ہے وہ ہم فیل نہیں کر سکتے اس کی بیسک یہ ہے کہ دیکھیں اولاد کا غم اور پھر وہ جوان اولاد اور بڑی مشکلوں سے جب آپ اسے پال پوس کے بڑا کرتے ہیں اور اس ایج تک آتے ہیں تو آپ کی بڑی توکوات وہ ابستہ ہو جاتی ہیں اس کی لئے بڑی پلاننگز ہوتی ہیں بڑی یقینا یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے گولانشاہ بھائی کے لئے ہم اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے اور ان کے ماں باپ کو اللہ سبر دے دوسرا نظیر بھائی آتے ہیں دوبارہ سی ایم والی بات پہ کل میں دیکھ رہا تھا کوئی چیز دعود شاہ افریدی اور آپ کا لاؤ منسٹر امتیاز شاید کوریشی ان کا رضی نامہ ہو گئے ہیں وہ تو پچھلے دنیں تو بڑے تابت اور حملے ایک دوسرے کی طرف سے ایک دوسرے پہ آ رہے تھے اور کل کو دیکھا یہ صرف سی ایم صاحب کے آنے تک ہے یا مکمل ہے عطیب میں وہ ایک فریس ہے نا کہ everything is fair in love and war and as well as in politics تو میں خود ہی اس پہ میرے بڑے تحفظات ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ان کا رضی نامہ ہوا ہے وہ کونسی چیزیں تھی وہ کونسے مفاد تھے وہ کونسی ترجیحات تھیں جس پہ ان کا رضی نامہ ہو گیا حالانکہ ان کے جو اختلافات تھے وہ کوئی انفرادی اختلافات نہیں تھے بلکہ وہ اجتماعی اختلافات تھے ان کی دعوت صاحب کی جو ان کے جو تحفظات تھے وہ اس تھے کہ ان کے جو علاقے ہیں ان کی جو یوسیز ہیں ان کو محروم رکھا گیا اس طرح عربوں کی رویلٹی اور فنڈ آئے لیکن وہ کہاں گئے ان کے یہ تحفظات تھے ان کے لوگ انتالیس میں میں اسی حوالے سے میں اس بات کو کنٹینیو رکھوں گا انتالیس میں باقی تو چھوڑیں جو بنیادی انسانی بنیادی سہولت ہے پانی کی وہ بڑا ہی مسئلہ ہے فقدان ہے اور میں ذات خود میں کوہارٹ کی جتنی بھی میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے پرنٹ میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے میں میرے ان سے بڑے میں کہتا ہوں افسوس ہے کہ انہوں نے انتالیس کے یہ جو بنیادی مسئلہ ان کو پروپر ایڈریس نہیں کیا ان کو وہ پروڈکول نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا حانہ کہ بڑی چھوڑی چھوڑی ایشیوز یہ جو ہیں وہ ہائلائٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پر چونکہ سوشل میڈیا کی حوالے سے میں اس لیے بات کروں گا کہ کافی ایکٹیو ایکوارٹ کیا لیکن تھرٹینائے میں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ انہوں نے پروپرلی ایڈریس نہیں کیا تو میں اپنے اس پروگرام کی توسط سے جتنے بھی میرے میڈیا سے کنسنس سوشل میڈیا سے کنسنس جو لوگ ہیں جو میرے بھائی ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ اس ایشیو کو ریس کریں یہ ایک بڑا ہی مومہ ہے ترٹینائن میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے اسی حوالے سے دعوت نے کافی کنسنس کافی اس کے تحفظات تھے اور میرے خیال میں جو ان کے باقی ریزنز تھے ان سے ایک وجہ یہ بھی تھی یہ پانی کے فقدان کی کہ وہ ان کی لو منسٹر سے اس بات پہ جھڑپی ہوئی کروس فائرنگ بہت ہوئی اور میرے خیال میں بڑی اپر لیول پہ ہوئی لیکن پھر رازی نامہ کیسے ہوا یہ میں میرے خیال میں لیکن یہاں پر ایک چیز آتی ہے چلیں ان کا تو رازی نامہ ہو گیا اچھی بات ہے پارٹی والے سارے خوش ہیں لیکن جو ورکر اس کی وجہ سے اس کو گالیہ دی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو گالیہ دی وہ ورکر ابھی کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں وہ دونوں تو ایک ہو گیا لیکن جب ورکر ہے وہ کہاں اسٹینڈ کریں گے عطیب میرے خیال میں دیکھیں پولیٹیکل مومنٹ ایک ایسی تحریک ہے کہ آپ اس کو آج کل کے دور میں میں سمجھتا ہوں ایک بڑی ہی بلیک ان وائٹ تحریک ہے اگر آپ کوئی پوزیٹیو انیشیٹیو لیتے ہیں تو وہ آپ کے عوام ورکر سارے اس کو انڈورس کرتے ہیں آپ کوئی رانگ سٹیپس لیتے ہیں اور کہیں پہ ناہلی شو کرتے ہیں تو وہ بھی تنقید کا نشانہ بنتے ہیں اب میرے خیال میں ان کے رازی نامے سے کم سے کم ورکرز تھوڑے سے ان کی جو ساری جو آپ کہہ سکتے ہیں مورسی ٹائپ کی سیاست ہے ان سے بخبر ہوئے ہوں گے جو نہیں ہوئے اور نہیں ہونا چاہتے میرے خیال میں ان ورکرز پر افسوس کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو دو دن پہلے ایک دوسرے کے دست و گریبان تھے اور آپ ہی کو میں کہتا ہوں ان ورکروں کو ہی یہ استعمال کرتے تھے ان کی جذبات کو اٹھاتے تھے اور آج یہ دونوں آپس میں ہو گئے آپ کہاں سٹینڈ کریں خانان بو بیاسرہ خانانوی پکیب تو ہی پوشی امبل چمبل گرونہ اچھا اچھا ایک دوسری چیز ماری ہے آج کل امین اے صاحب بہت انہیں کوہارڈ کے پولیٹیکس میں شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کا پہلے خیال تھا کہ عباس افریضی صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ مل جائے گا تو انہوں نے تو ویسے بھی سینٹ میں جانا ہے تو عباس کے علاوہ تو میرا مقابلہ کسی کے ساتھ ہے نہیں تو چل محول تھا ریلیکس محول تھا لیکن میرے خیال میں عباس صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ ابھی تک تو نہیں ملا اگر آخری دن کو مل جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتے آج کل ہے امین اے صاحب بہت زیادہ ایکٹو نظر آ رہے ہیں کوارٹ میں اس کی کیا وجہ ہے عطیب دو چیزیں ہیں میں کلیر کروں گا امین اے صاحب بھی شاید میری بات سن لے خیال میں مجھ پہ سیخ بھا بھی ہوں دیکھیں عطیب جیسی پی ٹی آئی نے سینٹرشپس کی اناؤنسمنٹ کی ہے وہ نومینیشن کی اپنے کنڈیڈیٹس کی اور امین اے صاحب کو کنفرم ہو گا کہ میں اس لسٹ میں نہیں ہوں وہ بھی نہیں ہے اور عباس بھی نہیں عباس بھی نہیں اور یہ بھی نہیں ہے تو فوراں امین اے صاحب نے کوہرٹ کا رخ کی ہے اور پچھلے کئی دونوں سے بڑے ایکٹو ہیں اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے اور دوسری ریزن یہ ہے کہ آپ نے پچھلے عرص کچھ ہفتے پہلے سونا ہوگا کہ وہ انہوں نے دل برداشت ہو کہ سیاست کیا لے گی ہاں وہ کچھ ایسی بھی کیا سیاست میں نے چھوڑ دی ہے یا کوئی چھوڑنا چاہا رہا ہوں یا میرا ارادہ ہے چھوڑنے کا لیکن میرے خیال میں وہ نہیں چھوڑا ہوں ہاں نہیں عطیب اسی حوالے سے میرے اس کے ساتھ لاسٹ جب ملاقات ہوئی اور اسی حوالے سے میں نے ان سے اس بارے میں جاننا چاہا کہ آخر وہ کیا ہو جاتی اور پھر وہ دوبارہ اتنے ایکٹیف کیسے ہو گئے تو انہوں نے بڑے زبردست مجھے اس پر کافی تفصیلی بات ہوئی لیکن اس کا لبالوباب یہ ہے کہ میں جس پوزیشن پر ایوان کے پوزیشن میں ہوں لیکن جس پوزیشن پر میں کھڑا ہوں میرے خیال میں مجھے اپنے لوگوں کی آواز بننا چاہیے اور بنا ہوں میں اپنے لوگوں کی آواز سپیسیفیکلی یہ جو ابھی نکیب اللہ مسود کا جو واقعہ ہوئے اس کے بعد جو ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اس کے حوالے سے تاثرات اس کے وائرل ہوئے اس کے بعد انہوں نے انہوں نے محسوس کی اس کہا میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں اپنے پختون کمیونٹی کی جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہیں ان کی جو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ مختلف لیول پہ ان کی حق تلفیاں ہوئی ہیں میں کسی نہ کسی کپیسٹی میں اس کی آواز بن سکتا ہوں اور اسی میرے خیال میں اسی جوش اور جذبے کے ساتھ وہ دوبارہ گراؤنڈ پہ اترے ہیں نہیں میرے خیال میں بلکل یہ چیز تو تھی کیونکہ میں لازٹ ٹائم اسلام آباد میں جب ناکیب اللہ محسوس کے حوالے سے جب کوہارٹ اسلام آباد پریس لپ کے باہر ایک احتجاج تھا ایک تو ابھی دھرنا ہو رہا ہے اس سے پہلے ایک احتجاج تھا وہاں پر میں نے شریار افریضی صاحب کو دیکھا سنا اور لوگوں کی محبت جب انہوں نے پشتوں میں خطاب کیا ان کے ساتھ ان کے قبائلی انداز میں ان کو جب خطاب کیا تو وہاں پر لوگوں کا جوش اور جذبت دیکھنے کا تھا اور امینے صاحب سے جو ان کا پیار نظر مجھے آ رہا تھا یقین کریں اس وقت مجھے تھوڑا سا فخر ہو رہا تھا کہ یار میں ان کے حلکے کہوں یا میں کوہارٹ کہوں اور یہ بھی کوہارٹ کہا تو میرے کوہارٹ کہا میں نے اتنی اس کو پیار اور محبت مل رہا ہے ایک وہ چیز اسیملی میں بھی مراد سعید ہو گیا میں نے ہمارا یہ شہریار افریدی ہو گیا علی محمد ہو گیا انہوں نے اسیملی میں بھی ناکیب اللہ محسود کے حوالے سے احتجاج کیا جو وہاں سے وہ احتجاج زور پکڑا 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 اور آج پورے دنیا تو نہیں پورے پاکستان تو نہیں پوری دنیا میں پختون اور قبائلوں کی آواز ناکیب اللہ محسود بن ہو گئے تو بلکل ان میں ہمارے پارلیمنٹیرینز کا رول تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اہ میں شہریار کے حوالے سے آتی بھی ایک دوسری میں بات کروں ٹھیک ہے کافی کوہرٹ کی لیول پہ میں نے کافی سنے لوگ گلہ کرتے ہیں بھئی یہ نہیں ہے میرا ٹرانسفورمر نہیں لگا میرا میری گلی نالی نہیں ہوئی میرا یہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن دیکھیں جب آپ ایک لیڈر کیٹیگری یا لیول پہ آتے ہیں پھر آپ لوگوں کی اجتماعی آواز بنتے ہیں بیسیکلی ہم نومینیٹ اپنے حدداروں کی کس لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جو اجتماعی ایشوز ہیں وہ آپ ان کی آواز بنیں اور وہ جو حکام بالا اور جو اپر لیول ہے اس تک آواز پہنچ جائیں میرے خیال میں اب تک جو شہریہ رفیدی اپنی ذمہ داری ہے جو اپنا حق ہے وہ عوام کا حق وہ پورا ادا کر رہے ہیں ہاں وہ الگ ہے کہ گھر کی مرگی دال برابر یہ ہم کہہ لیں ہماری بعض لوگوں کی کمزرفی ہے لیکن ہمیں قدر کر رہے ہیں اچھا آپ آپ آج اپنے آخری ٹاپک پہ آتے ہیں پچھلے دنوں ایم پی اے زیاء اللہ خان بنگش صاحب سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ایم پی اے امجد افریضی صاحب نے سٹے لے لیا ہے کوئی ترقیاتی کاموں پر اس حوالے سے کچھ ہے آپ کی ڈیٹیلل کیونکہ میری پھر امجد افریضی سے بھی بات ہوئی ہے ان کی پی اے سے بھی تو میں پھر بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیوں لیا ہے وہ عطیب دیکھیں وہ فنڈ کے حوالے سے کافی لمبی بیس ہو جائے گی میرے خیال میں فنڈ کے حوالے سے ایک ایشو تھا کہ فنڈ بعض جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ رویلٹی کا فنڈ تھا وہ بدستے ایم اے لگنا تھا لیکن انہوں نے اور پی ڈی آئی کے جو تنظیم تھی ان کے ہاتھ سے لگنا تھا جو کہ امجد صاحب کو گوارہ نہیں تھا کہ یہ میرے ہاتھ سے میرے حلکے میں میرے ہاتھ سے نہ لگے اور یہ پٹ جائے گی کسی بندے سے لگے مین ایشو یہی تھا کہ وہ جو کریڈٹ ہنٹنگ ہے وہ نہیں ہو پا رہی تھی حالانکہ لگنا جس کی بھی ہاتھ ہے عوام کو لگنا ہے اگر ہم تھوڑا سا اپنی ظرف کو غصت دیں تو میرے خیال میں جو بھی لگائے عوام کے لیے تو کام ایمپورٹنٹ ہے وہ جو ترقیاتی کام ہے وہ ضروری ہے ان کو ضروری نہیں ہے کہ کون لگائے کون لگائے یہ واقعی ہے آپ کی بات یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ کل امجد افریدی صاحب کو ہم آن لائن لے اور ان کی زبانی ان کے جو گلے شکویں ہیں لیکن جو جہاں تک مجھے انفرمیشن آئی ہے ان کی طرف سے وہ بڑے سولیڈ ریزن ہے ویسے ان کے کیونکہ ان کے ساتھ جو بھی ہے زیادی جیسے ہمارے امینے صاحب ہر جگہ پر روتے ہیں نا کہ مجھے نواز شریف نے ایک ٹکا نہیں دیا اور ایک روپیہ نہیں دیا اسی طرح اب امجد افریدی کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو ہنٹی کا فنڈ ایسی ہے وہ فنڈ روگ لیتا ہے جو ان کی اسکیمیں ہوتی ہیں اپنی اسکیمیں بنا کے آگے اس طرح کی نہیں ہے بہت سے اس میں ٹیکنیکل ٹیکنیلٹیز ہیں جو کہ وہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ جو امجد کے لوگ ہیں وہ اپنے مفاد میں اس کو منپلیٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ ٹوپک ہے اس پہ الگ کریں گے لیکن ایک میں بتاؤں میں خود ہی ہلکہ سنتی سے ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ میرا رائیول ہے لیکن میں یہ ضرور یہاں پہ منشن کروں گا کہ تھرٹی سیون بڑا پسماندہ ہے اور بڑا پیچھے رہ گئے چلیں اس ٹوپک پہ پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم ڈسکس کریں میرے خیال میں کافی ہو گیا جو ہمارے ویوئرز ہیں ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ آج کا پروگرام ان کو پسند آیا ہوگا اور ہمارے سپیشل ہمارا جو گٹ اپ ہے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ضرور کومنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کی اس پہ تحفظات ہیں تو ہم کوئی دوسرا چینج کر لیتے ہیں فیس بک میں تو بہت آپشنز ہیں ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور پروگرام میں تینکیو والسلام